اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ میں بہت ہی زبردست اور پرفیکٹ قسم کی میٹھی ٹکیوں کی ریسپی شیئر کروں گی اور اس میٹھی ٹکیوں کی ریسپی کو ہم تین مختلف طریقوں سے تیار کریں گے اور اگر آپ اس ریسپی کو سٹیپ بے سٹیپ فالو کریں گے تو آپ لوگوں کی بھی میٹھی ٹکیاں باہر سے بہت زیادہ خستہ اور اندر سے سوفٹ بن کر تیار ہوں گی ویڈیو کو آپ لوگوں نے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا میں آپ کے ساتھ بہت ساری ٹپس شیئر کروں گی تو یہاں پر ٹائم کو بلکل ضائع نہیں کریں گے چلیے جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر دو کپ میدہ لیں گے جس کا وزن تین سو گرام تک ہونا چاہیے اور ایک کپ پی سی وی چینی لیں گے جس کا وزن ڈیڑھ سو گرام تک ہونا چاہیے آدھا کپ سے تھوڑا کم ہم یہاں پر سوجی شامل کریں گے جس کا وزن 75 گرام تک ہونا چاہیے اور دو ٹیبل سپون پیسا ہوا ناریل شامل کریں گے جس کا وزن 15 گرام تک ہونا چاہیے دو ٹیبل سپون سوخا دودھ شامل کریں گے جس کا وزن 15 گرام تک ہونا چاہیے ایک ٹی سپون ہم الائچی کا پاورڈر شامل کریں گے اور تین ٹیبل سپون ہم اس میں سفید تل کا استعمال کریں گے سفید تل کا وزن 25 گرام تک ہونا چاہیے اب ان تمام ڈرائی چیزوں کو ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب اس میں ہم ایک تہائی کپ پگھلا ہوا دیسی گھی شامل کریں گے یہاں پر آپ لوگوں نے دیسی گھی کو مکمل طور پر پگھلا کے ہی شامل کرنا ہے اب گھی کو میدے کے ساتھ دونوں ہاتھوں کی مدد سے مسل مسل کر بلکل اسی طرح سے جس طرح سے ہم سموسوں کا آٹا تیار کرتے ہیں اسی طرح سے مسلیں گے تاکہ اس میں ایک بھی گھٹلی باقی نہ رہے اور پھر میدے کو آپ لوگوں نے مٹھی میں دبا کر چیک کرنا ہے اگر یہ ہاتھ میں شیپ لے لے اور ہاتھ لگانے سے ٹوٹ جائے تو سمجھ جائے گا کہ آپ کی مکسنگ بہت اچھے سے ہو چکی ہے اب ہم اس میں آدھا کپ نیم گرم دودھ شامل کر کے میدے کو اچھی طرح سے گوند لیں گے جب آپ میدے میں دودھ شامل کریں تو آپ لوگوں نے دودھ اور میدے کی ہلکی سی ایک سلری سی تیار کرنی ہے جب سلری تیار ہو جائے تب آپ لوگ اس کا آٹا گوندیں گے یہاں پر ایک ٹپ نوٹ کر لیجئے کہ یہ جب سٹیپ آپ لوگ کریں گے تو میٹھی ٹکیوں کا آٹا بہت ہی سمودھ بن کر تیار ہوگا اور اس میں ایک بھی گھٹلی نہیں بنے گی میٹھی ٹکیوں کو تیار کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر آٹا تھوڑا سخت ہی گوندیں گے اگر آپ لوگ اس میں زیادہ دودھ کا استعمال کریں گے تو ڈو بہت سوفٹ ہو جائے گی اور آپ کی میٹھی ٹکیاں بلکل بھی اچھے سے بن کر نہیں تیار ہوں گی آٹے کو آپ لوگوں نے دو سے تین منٹ کے لیے گوندنا ہے اور ہاتھوں پہ بلکل بھی آپ لوگوں کو تیل لگانے کی ضرورت نہیں ہے آٹا گوندتے ہوئے جب آٹا برتن چھوڑ دے تو اس کو آپ لوگوں نے کور کر کے آدھی گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے ڈو کو تیس منٹ کا ریسٹ دینے کے بعد آپ لوگوں نے کسی بھی ساف سرفس پہ تیل یا دیسی گھی لگانا ہے اور ڈو کو تین ایکول حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے ڈیوائیڈ کیے ہوئے تین حصوں میں سے آپ لوگوں نے ایک حصہ ڈو کا لینا ہے اور اس کو ہاتھ کی مدد سے فلیٹ کرنا ہے اب ہم اس میں ایک ٹیب سپون کٹی ہوئی سونف شامل کریں گے اور اس کو ملا کر ہم ایک بال کی شیپ دے دیں گے یہاں پر اگر آپ لوگ چاہیں تو ثابت سونف کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس تیار کیے ہوئے بال کو آپ لوگوں نے کور کر کے رکھ دینا ہے اب ہم یہاں پر ڈو کا دوسرا حصہ لیں گے اور اس کو بھی ہاتھ سے فلیٹ کریں گے اور اس میں ایک ٹیب سپون کٹے ہوئے بادام اور ایک ٹیب سپون کٹے ہوئے پستے شامل کریں گے اور اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو بھی ہم ایک بال کی شیپ دے دیں گے اور اس کو بھی آپ لوگوں نے کور کر کے ایک سائٹ پر رکھنا ہے ڈو کا جو تیسرا حصہ ہے اس کو آپ لوگوں نے ایز ایٹیز ہی رکھنا ہے ڈو کو بیلتے ہوئے یہاں پر آپ لوگوں نے ڈرائی میدے کا استعمال بلکل نہیں کرنا اور اس کو بیلتے ہوئے آپ لوگوں نے رولنگ پن کو بھی دیسی گھی سے اچھی طرح سے گریز کر لینا ہے اور ہلکے ہاتھ سے آپ لوگ اس کو بیلیں گے میٹھی ٹکیاں بنانے کے لیے آپ لوگوں نے اس کو بہت زیادہ پتلا نہیں بیلنا بلکہ آپ لوگ اس کو موٹا ہی رکھیں گے اب کسی بھی شارپ کنارے والے کٹر یا ڈھکن یا گلاس کی مدد سے آپ لوگ اپنی مرضی کے حساب سے اس کا سائز کٹ کریں گے اور جو سائٹ پہ ایکسٹرہ رو ہے اس کو اٹھا کے آپ لوگوں نے دوبارہ سے بال کی شیپ دینی ہے اور پھر سے اس کو بیل کے آپ لوگوں نے اپنی مرضی کے حساب سے اس کو کٹ کر لینا ہے اب اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ لوگوں نے تمام ٹکیاں تیار کر لینی ہے جیسے جیسے آپ لوگ ٹکیاں تیار کریں گے ویسے ویسے آپ لوگوں نے اس کو کور کرتے رہنا ہے اگر آپ لوگ اس کو کور نہیں کریں گے تو فرائے کرتے ہوئے اس میں بہت سارے کریکس آئیں گے اب میں آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں کہ میٹھی ٹکی کی جو تھکنس ہے وہ کتنی ہونی چاہیے آپ لوگوں نے بلکل اسی طرح سے اتنی ہی ٹک ٹکی تیار کرنی ہے نہ تو اس سے موٹی تیار کریں گے اور نہ ہی آپ لوگوں نے اس سے زیادہ پتلی تیار کرنی ہے میں جو ریسیپی آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس سے آپ لوگوں کی اٹھارہ میٹھی ٹکیاں آسانی سے بن کر تیار ہوں گی اب ہم یہاں پر ایک پین میں آئل کو میڈیم فلیم پر پری ہیٹ کریں گے اور اس میں ایک ایک کر کے ٹکیاں ڈالیں گے جیسے ہی آپ لوگ اس میں ٹکیاں ڈال دیں تب آپ لوگوں نے فلیم کو میڈیم ٹو لو کر دینا ہے میٹھی ٹکیاں فرائے کرتے ہوئے آپ لوگوں نے پین کو اوورکراؤٹ بلکل نہیں کرنا تین سے چار منٹ کے بعد جب آپ لوگ دیکھیں گے ایک سائٹ پہ اچھا براؤن کلر آ گیا ہے تو آپ لوگ اس کی سائٹ کو چینج کریں گے فرائے کرتے ہوئے اور پلٹتے ہوئے ٹکیاں تھوڑی سوفٹ ہی ہوں گے یہاں پر آپ لوگوں نے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا بہت ہی احتیاط کے ساتھ آپ لوگ اس کو پلٹیں گے اور جب دونوں سائٹ پہ آپ کی مرضی کے حساب سے کلر آ جائے تو آپ لوگ اس کو نکال لیں گے ان ٹکیوں کو آپ لوگوں نے کولنگ ریک پہ رکھنا ہے جیسے جیسے اس کو ہوا لگے گی یہ بہت ہی کرسپی ہو جائیں گی ان ٹکیوں کو تیار کر کے آپ لوگ کسی بھی ایٹ ٹائٹ باکس میں رکھ کر ایک مہینے تک سٹور بھی کر سکتے ہیں اب میں آپ کو یہاں پر ایک ٹکی توڑ کے دکھاتی ہوں کہ یہ کس قدر خستہ کرنچی اور کرسپی بن کر تیار ہوئی ہے یقین جانئے یہ ریسپی بہت ہی کمال کی ریسپی ہے اور ایک بار آپ لوگوں نے اس ریسپی کو میرے کہنے پر ضرور ضرور ٹرائے کرنا ہے اور انشاءاللہ میں دعوے سے کہتی ہوں کہ آپ کی فیملی میں بچے ہوں یا بڑے اس ریسپی کو بہت زیادہ پسند کریں گے تو فرینڈز ٹرائی سامتنگ ڈیفرنٹ اللہ حافظ